موسیقی اگر آپ کا نام ہے سے ہے ایچ سے ہے ایچ سے ہے یا ہے ہاں سے ہے اب اس میں ہک والا ہے بھی آتا ہے ہکے والا ہے بھی آتا ہے اور ایچ آتا ہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں ہدا بھی ہیں ہنا بھی ہیں ہماد بھی ہے ہمدان بھی ہے پہلے تو ہم لڑکے لڑکیوں کی تفریق دیکھ لیں گے اس میں اگر آپ کا نام ایچ سے ہے اور ہدا ہے ہنا ہے ہماد ہے اگر تو آپ لڑکے ہیں مرد ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے ایچ نام کے لڑکے اگر ہے سے ہوں اور ایچ سے ہوں وہ چھپ کر لوگوں پر وار کرنے میں بہت مشاق ہوتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت پڑے گی ان کی مکاری کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہے نام کے لڑکوں کی ایاری اور چلاکی بہت مشکل سے پکڑی جاتی ہے یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی ذہانت سے نہیں ہوتے اپنی چلاکی سے کامیاب ہوتے ہیں اس نام کے لڑکوں کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے اس الفیبٹ سے آتی ہے کہ اس نام کے لڑکے بہت جلدی لوگوں کو بے وقوف بنا دیتے ہیں اور اس کا سارا سہرہ ان کی چلاکی پر ہوتا ہے انٹیلیجنس پر نہیں ہوتا لوگ چلاکی کوئی ذہانت نہ کہا کریں لوگ چلاکی کو انٹیلیجنس نہ کریں وہ سمارٹ انٹیلیجنس ہوتی ہے بین سمارٹ بین سمارٹ ایک انگریزی کا لفظ ہے اس کا معنی ذہین کے ہیں چلاک کے نہیں ہیں چلاک کے معنی انگریزی میں کلیور کے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہے نام کے لڑکے اپنی چلاکی سے ون آور کرتے ہیں وہ ان کی کامیابی جو کا جو بیلنس انحصار نیوکلیس ہوتا ہے ان کی چلاکی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے یہ نام کے لڑکے اس بات سے بلکل بیزار ہوتے ہیں کہ وہ کیسے انسان ہیں آپ ان کو لاک جسٹیفائے کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے چلاکی کیا اگر وہ ریپینٹنس کا شکار بھی ہوں اگر وہ پچھتائیں بھی تب بھی وہ اپنی اس عادت کو قیامت تک اوور کم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی ذات میں کتنے چلاک ہیں وہ بچپن سے جس نام سے پکارے گئے ہیں وہ اپنی پختگی میں آ کر اس نام کے اثرات کو انہوں نے اتنا اپنے جسم میں ایبزوب کر لیا ہے کہ اب وہ اس کو اپنی پرسنالٹی اپنی شخصیت سے مائنس نہیں کر سکتے اس کو نفی نہیں کر سکتے وہ ان کی اب پرورش پروان ہو چکی ہے لہٰذا وہ آپ کو کہیں گے میں کیا کروں بلکل ویسی ہے کہ لوگ سام کو دودھ پلاتے ہیں لیکن وہ ڈستہ ضرور ہے ممکن ہے کبھی وہ سوچتا ہو کہتا ہو میں کیا کروں اللہ نے میری صفت ڈستنے والی رکھی ہے سو دس نیم کے لڑکے وینمس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نقصان اپنی چلاکی ایاری سے پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بھی جو ایچ نام کے لڑکے ہوں دوسرے لوگوں کو بھی ایچ نام کے لڑکوں سے خوشیار رہنا چاہیے کہ اگر وہ آپ پر فتحیاب ہوں گے تو وہ انٹیلیجنس کی بنا پر نہیں ہوں گے اپنی چلاکی کی بنا پر ہوں گے بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں یہی سمجھائے کرتے تھے کہ یہ نام اگر دوستوں کی لڑکپن میں ہو تو یہ چلاکی سے کھیل میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی میں جب وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں جب وہ ایک ریالسٹک لائف میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں بھی چاہے وہ فیلڈ آف سٹاڈی ہو فیلڈ آف کریئر ہو وہ یہاں چلاکی کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہی نام کی لڑکی ہی نام کی لڑکی چلاک ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چلاک نہیں ہوتی ہے لیکن اتنی چلاک اور ایار کلیور نہیں ہوتی جتنی زیادہ لڑکے اس نام میں چلاک اور ایار ہوتے ہیں ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ اگین میں اکثر ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ ایک دم سے اٹھا کر اس نام کو آل رسول بزرگان دین پروفٹ سے اسوسیئٹ نہ کر دیں کیونکہ وہ سب سے بزرگ اور بالتر ہستیاں میں اکثر بتاتا ہوں اور میں نے اس پر الگ سیگمنٹ بھی کیے کہیں لوگ سوچنا شروع کر دیں ہے نام سے تو متبرک ہستیوں کے نام بھی ہیں تو بھائی صاحب اس پہ میں الگ سیگمنٹ کر چکا ہوں کہ نام آپ علی رکھ دیں اب وہ تو آئین سے ہے اب ایک آپ کا بچہ جو ہے وہ نہ مذہب پر ہے نہ اس کی آپ نے مذہب پر تربیت کی ہے تو علی نام میں تو ہے جلال سرکار کا عاشق سرکار پر مرمٹنے والا اب جو وہ اپنی شخصیت سے اگر حاصل نہیں کرے گا تو وہ دنیاوی طور پر تو غصے والا ہو جائے گا عام طور پر آپ لڑکے جن کے نام علی ہوتے ہیں اور وہ مذہب کی طرف نہ ہو آپ کو بہت غصے والے ملیں گے کیوں؟ وہ ان کا نام ان کو علی کے مزاج کی طرف لے جا رہا ہے لیکن جب وہ مذہب کی طرف انکلائن نہیں ہوں گے تو صرف غصہ ہی غصہ آ جائے گا سو اس لیے اگر ہے نام کے لڑکے مذہب کی طرف راغب نہ ہوں مذہب کی طرف انکلائن نہ ہوں جس طرح اور ناموں کے بارے میں میں نے کہا ہے اگر وہ مذہب کی طرف راغب نہ ہوں تو پھر وہ دنیاوی چالاکی کی طرف چلے جاتے ہیں اس لیے آپ کو ہے نام کے وہ لڑکے جو کہ مذہب کی طرف نہ ہوں بہت چالاک اور ایار ملیں گے لیکن اگر وہ مذہب کی طرف ہوں تو وہ اس کی شخصیت کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں وہ فتحیات فتح کرنے والے کام آنے والے دوسروں کے لیے اپنی جان کو گواں دینے والے اپنی زندگی دعو پہ لگا دینے والے اور ہر طرح سے آپ کے لیے اپنی بڑی سے بڑی چیز کی بھی قربانی دینے سے دریغہ نہیں ہوتے اچھا ہے نام کی لڑکی میں یہ بات نہیں ہوتی وہ چلاکی کا لیول اس کا اتنا زیادہ ہائی نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر لیول آف بےوقوفی بہت زیادہ ہوتا ہے ہے نام کی لڑکی کو اللہ کا سرط سے اولاد بھی دیتا ہے لیکن اس نام میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ ہے نام کی لڑکی کی کمومی میں شادی ہو گئی ہو یہ نام کی لڑکیاں شادی ضرور کرتی ہیں ان کی شادی ضرور ہوتی ہے لیکن ان کی شادی دیر سے ہوتی ہے ان کا سہاگ دیر سے ان کو سہاگن بننے میں دیر لگا دیتا ہے سکسیسفولی میریٹل سٹیٹس ایکوائر کرنے میں ان کو ہے نام لڑکیوں کے لیے بہت بڑی ریزسٹنس کرتا ہے ہمارے بزرگ ہمیشہ ایسی لڑکیاں جب رشتے کے لیے لائے جاتی تھیں اور میرے مرشد کے پاس ان کو لائے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بچی کا نصیب نہیں ہے تو آپ ہمیشہ سجیس فرماتے تھے کہ ان کا نام ہے سے چینج کر دیا جائے ہے نام کی لڑکی کا نام جیسی بدلہ جاتا ہے سہاگن میں یا شادی میں جو اس کی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے ہے نام کی لڑکی کے ساتھ ایک اور بھی ڈراؤ بیک ہوتا ہے اس کی بات ٹوٹ کر ہاں ہوتی ہے آپ اکثر دنیں گے دیکھیں گے کہ ہے نام کی لڑکی کی انگیجمنٹ ہوئی تھی اور ختم ہو گئی اور پھر جب ہوئی تو ہو گئی ٹوٹ کر خوشی ملنا ہے نام کی لڑکی کی زندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ صرف شادی کے لیے نہیں ہوتا اس کی باقی چیزیں بھی اسے ٹوٹ ٹوٹ کر ملتی ہیں اس کو اچھی سے اچھی خوشی ملے نہ اس خوشی کا پہلے نقصان آتا ہے اس بچاری کو پھر خوشی ملتی ہے یہ ہے ہے نام کی لڑکی اور لڑکوں کا کمپیرزن جو نوک بھی ہے نام کی لڑکیاں ہوں اور لڑکے ہوں احتیاط سے یہ نام رکھیں اور اگر آپ مذہب کی طرف انکلائن ہوں گے تو پھر آپ کو پروہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہمہ صلی اللہ محمد اللہ حافظ یا غازی